اللہ الرحمن الرحیم پانی ہماری فصلوں کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے لیکن یہ ضرورت ہمارے پودوں کیلئے ایک بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے جب ہم ان کو ان کی ضرورت سے زیادہ دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر بہت ساری فصلیں بلکہ میں کہوں گا زیادہ تر فصلیں پانی کم لگنے کی وجہ سے برباد نہیں ہوتی ہیں بلکہ پانی زیادہ لگنے کی وجہ سے برباد ہوتی ہیں ایسے میں ہماری انویسمنٹ بڑھ جاتی ہے ہماری فصلوں کا نقصان بڑھ جاتا ہے اور ہم اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ ہماری فصلوں کو پانی کی ضرورت کب ہوتی ہے اور ہمیں انہیں پانی کس طرح سے لگانا چاہیے اور کب لگانا چاہیے اسلام علیکم دوستو اسمیمہ زیر علی آپ میرے ساتھ ہیں آئی آر فارمز چینل پر میرے ساتھ رہیے گا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کیوں کی بھوک ہے آپ کو دس روٹیاں کھلا دی جائیں تو آپ وومٹ کر کے الٹی کر کے اس کو باہر نکال دیں گے یہی حال ہوتا ہے ہمارے پودوں کے ساتھ کہ جب ہم ان کو بہت زیادہ پانی لگاتے ہیں تو وہ جو ان کی ضرورت کے مطابق خوراک ہوتی ہے وہ بھی نہیں لیے پاتے اور وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ان کے اندر بیماریاں آتی ہیں جڑوں کا گلنا آتا ہے فنگل اٹیک آتے ہیں اور آپ کا پودہ بیمار ہوتا چلا جاتا ہے ایسے میں ہمیں پانی لگانا چاہیے بہت ہی مناسب طریقے سے پورا پورا پانی لگانا چاہیے اب سب سے زیادہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی فصل کو پانی کتنے دن کے بعد لگانا چاہیے دو دن کے بعد لگانا چاہیے چار دن کے بعد لگانا چاہیے دس دن کے بعد لگانا چاہیے تو اس سوال کا کوئی بھی جواب نہیں ہے مخصوص جواب نہیں ہے کیونکہ یہ سارے کا سارا کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر پانی لگایا جاتا ہے دو گھنٹے بعد چار گھنٹے بعد وہ پانی کو جذب کر لیتی ہیں چار پانچ دن کے بعد وہ وطر آ جاتی ہیں اور ان کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اب کچھ زمینیں تو چار دن کے بعد وطر آ گئی ہیں اب اگر ان کو چار دن کے بعد پانی لگائیں گے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ آٹھ دن کے بعد پانی لگائیں گے تو وہ آپ کی فصل کے لیے نقصان دے ہیں جبکہ کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پانی پورا پورا دن جذب نہیں ہوتا ہے تو ایسی زمینیں اگر دس دن وطر میں نہیں آ رہی ہیں تو وطر آنے تک آپ کو ان کو پانی نہیں لگانا چاہیے ٹنل کے اندر جو لوگ ڈریپ ایرگیشن کے ذریعے سے کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی کبھی کبار سردیوں کے اندر دس دس دن تک پانی نہیں لگاتے ہیں اور گرمیوں کے اندر دو دو دفعہ بھی پانی لگانا پڑتا ہے تو سیچویشن بدل جاتی ہے موسم کے بدلنے سے تو ایسے میں سردیوں کے اندر پانی اوپن فلڈ ڈریگیشن کے اندر بھی آپ کو دس دس دن کے بعد بیس بیس دن کے بعد چاہے آپ کو ایک مہینہ بھی آپ کا پودا پانی مانگتا ہوا نہیں نظر آ رہا تو آپ اس کو پانی بالکل بھی نہ لگائیں سی رف ایک سیچویشن ایسی ہے جس میں اگر آپ کا پودا پانی مانگے یا نہ مانگے دمین وطر ہے یا گلی ہے دونوں صورتوں میں آپ کو پانی لگانا پڑتا ہے وہ سردیوں کے اندر آتی ہے کہ جب آپ کو کورے کے چانسز نظر آ رہے ہیں دن کے اندر ہوا چل رہی ہے پتش چل رہا ہے کہ رات کو کورا پڑے گا تو ایسی صورت میں فوری طور پر پانی کا لگا دینا آپ کے پودے کو کورے کے اثرا سے بچانے کے اندر بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ فصل کو لگاتے وقت بھی یہ دھیان رکھا جائے کہ آپ جو بیج لگا رہے ہیں یا جو پنیری لگا رہے ہیں وہ ایسی جگہ پہ لگائیں کہ جہاں پہ پانی ڈائریکٹ کبھی بھی نہ لگے چاہے وہ فصل زمین کے اندر گروہ کرنے والی ہے چاہے مثلا آلو ہے شلجم ہے گاجر ہے یا وہ فصل زمین کے اوپر اپنی فروٹنگ کرتی ہے جیسے کہ شملا مرچ سبز مرچ اور ٹماٹر وغیرہ ان کی جڑوں کو جڑ ڈائریکٹ آپ کا پانی لگتا ہے تو جڑوں کے اردگٹ کی موجود زمین سخت ہو جاتی ہے اس کے اندر آکسیجن کا آنا جانا ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پودا بیمار ہو سکتا ہے اس لئے پانی لگاتے وقت ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا پانی ہمیشہ ایک مناسب سطح پہ آ کے رک جائے اس سے اوپر آپ کا پانی بلکل بھی نہیں جانا چاہیے تاکہ جو جڑے ہیں ان کے اردگٹ کی زمین نرم رہے اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ گروہ کر سکیں سب سے بہترین زمین وہ ہوتی ہے جس کے اندر زیادہ سے زیادہ پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت ہو لیکن کچھ پانی ایسے ہوتے ہیں کہ زمین اچھی بھی ہو تب بھی وہ جذب نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ عام طور پر نہری پانی یا دریائی پانی جس کے اندر منرلز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے وہ زمین کے اندر جذب نہیں ہو پاتا ایسے میں اگر آپ اس کے ساتھ ٹیویل کا پانی مکس کر دیتے ہیں یا اگر آپ نہری پانی لگا رہے ہیں تو صرف نہری پانی ہی لگاتے ہیں ٹیویل کا پانی استعمال نہیں کرتے تو ایسے میں آپ کی زمین جلدی وطر میں آ جائے گی لیکن اگر آپ ایک دفعہ ٹیویل کا پانی لگا رہے ہیں دوسرے دفعہ نہری پانی لگا رہے ہیں ایسے میں آپ کی زمین پانی جذب نہیں کرے گی پانی کھڑا رہے گا جس کی وجہ سے آپ کی فصل کو جڑوں کے بہت زیادہ مسائل آئیں گے جڑوں کے مسائل آئیں گے تو آپ کا پودا کبھی بھی خوراک کو استعمال نہیں کر پائے گا یہ تھوڑی سی باتیں تھیں جن کو آپ کو بتانا ضروری تھا چاکہ یہ کنفیوجن ختم ہو سکے کہ ہمیں اپنی فصلوں کو پانی کب لگانا چاہیے آپ کا آئیڈیا اس کے بارے میں کیا ہے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کے علاوہ مزید کن کن احتیاطوں سے کام لینا چاہیے یا مجھے پلیس کمنٹ کے اندر ضرور بتائیے گا امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل آئیئر فارم کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مزر علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ